دیکھیں کہ پرمانٹ جہت سے یہ صرح اللہ اور یہ پزدر زالد لوگوں نے کیا کہ آن آئیسپاری پرسنوں کیا رہا ہوں ہم کیا ہی کر کے لیے گے ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا ہم ہب چھینے گے دوسری چیز ایسی پورٹی حکومت نے کہا کہ آپ کو میں آپ کو چاپ سردہ کے ناگوانوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ان کو دل حکومت امریکوں کے غلاموں نے کیا کیا پہلے انہوں نے پیٹرن کی اور فضل ایمان کی کیلوٹ رکھت آئی ہے کیلوٹ رکھت آئی ہے کیونکہ ان کو حکم نے دا آئی ایم ایپ سے آئی ایم ایپ کے اوپر امریکہ کا کنٹرول ہے انہوں نے کہہ کے قیمت کرائی اور اس ایم پورٹر حکومت نے جو ہم نے روس کے ساتھ تیس پیسد کم تیر لینن کا معاہدہ کیا تھا وہ انہوں نے خبر کیا ہندوستان روس سے سستہ تیر مواقعوں کو نے پچیس سپیر پاکستانی پٹرول اور ڈیزل کی کیمت کم کی اور انہوں نے تیس سپیر بڑھا دی یہ ہے انہوں نے زیادہ ہے یہ غلام ہے اور ہم ان غلاموں کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور پھر آج ایک تصویر آ گیا کہ پاکستانی ایک ڈیلیگیشن اسرائیل لیا تیلیگیشن اسرائیل لیا اس میں ایک پاکستان ٹیلیویڈن میں کام کرنے والا ڈیلیگیشن میں تنخواہ دار وہ بھی شامل ہے تو آپ کیا ہوگا سیادہ امریکنوں کے غلام اوپر پیس دیں گے یہ ہر وہ کام کریں گے جو امریکہ سے حکم آئے گا روس سے سجدہ تیلی لینے دیں گے آئی ایم ایس کے کہنے پر قیمتیں بھی بڑھائیں گے ہندوستان ہم سے سمجھوتا کر کے کشمیریوں کو بیچیں گے کشمیریوں نے جو قربانی تھی اس کو بیچیں گے ہندوستان سے یہ سمجھوتا کریں گے کشمیریوں کے خون کے اوپر اسرائیل کو یہ تسلیم کرنے جارے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں میرے پاکستانیوں زیر میں ڈالو جو اس وائز کو غیر پنگ باشون قوم کو ایک غلام بنانے جاری جو اس وائی آکانستائین جو اس وائی آکانستائین دوری خموشی دوری خموشی بس 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 پہلے میرا چھپیس سائے پرانا کارکن فخرز پخر زبان آکھا گئے آئی ہے کھرہ سائے فخر ایک مہین سنیں سنیں فخر زبان یہ بچہ تھا جب پارٹی میں آیا جیوان بھی میں دیکھ رہا ہوں اور ما شاء اللہ اب ہمارا سینئر پارٹی کا عودے دار ہے تو چار ستا پہلی چیز آج آپ کے پاس کیوں آیا ہوں پہلا ججار سندھا پہلا چار سجار نوجوانوں سب سے پہلے ایک چیز ایک چیز آپ نے اپنے ذمہ میں ڈال لینی اور وہ کہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ یہ ایک انسان کو آزاد کرتا ہے آزاد کرتا ہے جب ایک مسلمان اللہ سے دعوی کرتا ہے کہ کوئی نہیں ہوا خدا اللہ کے سوا دعا آزاد ہو جاتا ہے ہماری قوم پاکستان جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کا ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ اللہ کا مطلب لہ کسی کے سامنے میں نے جب اللہ لہذا یہ جو امریکنوں کی امپورٹنٹ حکومت چوروں کی ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم کسی صورت ان چوروں کو اور امریکنوں کے غلاموں کو ہم قبول نہیں کریں گے میں میں اور میرے ساتھ آپ نے سب نے مل کے ہم پاکستان کی ان چوروں کے خراب حقیقی ازادی کی جنگ لگنے کے لیے نکلے ہوا اور ہمارے اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب اپنی ازادی کے لیے ایک قوم کھری ہوتی ہے وہ جہاد ہے وہ اللہ کا اللہ کے حکم پہ آپ چلتے ہیں جہاد ہے اس یہ جو مردان سے ہمارا سیند علی شاہ جو شہید ہوا اس کا بڑا انچار اتبا ہے وہ ازادی کے لیے لکھا تھا اور آج ساری قوم اس تو بھی اور جو ہمارا جو لہور میں ہمارا جو کار کو شہید ہوا یہ تو اللہ کی راہ میں ازادی کی اپنی ازادی کی جدو جہد میں یہ شہید ہو تو ہم اور ہمارے دو چار سطح کے ابھی میں ان کو ملکیا ہو نوزواروں کی تارے ٹوٹی ہوئی ہو یہ وصہ اپنی ذات کے لیے نہیں نکلیت ہے یہ ملک کی حقی کی ازادی کے لیے نکلیت ہے تو میں ازادی سطح کے سامنے کہا رہا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں کسی صورت اپنی جدو جہد اور جہاد ان چروں کے خلاف ختم نہیں کریں گا میں اپنی ساری قوم کو اتیار کر رہا ہوں انشاءاللہ اب جو میں قوم دوں گا تیار کر کر ایک ایک چیز کی اب ہم تیار کر یں گے کیونکہ ہمیں میری پتہ تھا کہ سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارا ہمارا جمہوری حق تھا کہ ہم پر پر میں اتجاج کریں تو رانہ سلام اللہ تم اور شفاہ شریف جیتے پورش کرنے مارے تم اور روز تمہارا کرم بیٹا حمدر شریف ہے تم تینوں کان کھوئے سنو کہ جو تم نے سن کیا کان کھوئے سن لو کہ یہ کون تمہیں معافی کرے گی ہم تمہارے ادار پوری بھی جائیں گے کھوئے 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 میں بیٹا تمہارا بیٹا رکاو اس کے سامنے نہیں آئے گی کیونکہ میرے کھوئے سپریم کوٹ پہ جائے عدالتوں سے ہم کہہ رہے ہیں سپریم کوٹ سے کہ ہمارا حق بھی آجائے پور میں رتجاج کرنے کا ہمارا جمہوری حق ہے اور وہ اس کے مطابق پلان کریں گے لیکن یہ تیار ہو جاؤ یہ امپورٹن حکومت ہم کبھی تمہیں تصریب نہیں کریں گے ارطو سوچ یہ امپورٹن حکومت سنے ذرا سنے سنے رون یہ جو دیکھیں کہ بemas اتجاعت سے یہ صلاح اللہ اور یہ قزدر زالد لوگوں نے کہا کہاں آئیس پاری پر سے ہوں کہہ رہا ہوں ہم کیا ہی کر کے لیے گئے ہمیں نے ہمارا حق نہ دیا گیا ہم حق چھینے گئے کسی چیز ارسل کوٹیل حکومت نے کہا کہ آپ میں آپ کو جب ستا کے مارکوانا ہوں میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ کیا ان کوئی حکومت امریکوں کے غلاموں نے کیا کیا پہلے انہوں نے پیٹرن کی اور خضر ایمان کی کیونکہ رکھتا رہی ہے ڈیز ارسل کی کیمت پڑھائی ہے کیونکہ ان کو حکم میرا آئی ایم ایپ سے آئی ایم ایپ کے اوپر امریکہ کا کنٹرولہ انہوں نے کہہ کے دیمت پڑھائی اور اس ایم پورٹیل حکومت نے جو ہم نے روس کے ساتھ تیز فیصد کم تیر لینن کا معاہدہ کیا تھا وہ انہوں نے ختم کیا ہندوستان روس سے سستہ تیر مواکر انہوں نے پچیز روپیر پاکستانی کی پٹرول اور دیزل کی کی میں کم کی اور انہوں نے تیس بھی تیس بھائی بڑھا دی یہ ہے انہوں نے زیادہ ہے یہ غلام ہے اور ہم ان غلاموں کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور پھر آج ایک تصویر آ لیا ہے کہ پاکستانی ایک دینگیشن اسرائیل کیا ہے ایک پاکستان ٹیلیویجن میں کام کرنے والا دینگیشن میں تنخواہدار وہ بھی شامل ہے تو آپ کیا ہوگا جاتے امریکنوں کے غلام اوپر پیس دیں گے یہ ہر وہ کام کریں گے جو امریکہ سے حکم آئے گا روم سے سجدہ تیز بھی نہیں لینے دیں گے آئین ایس کے کہنے پہ قیمتیں بھی بڑھائیں گے ہندوستان سے سمجھوتا کر کے کشمیلیوں کو بیچیں گے کشمیلیوں نے جو قربانی تھی اس کو بیچیں گے ہندوستان سے یہ سمجھوتا کریں گے کشمیلیوں کے خون کے اوپر اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے جارے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں میرے پاکستانیوں کو زیر میں ڈالو جو اس بوئیس کو غیر پنگ باشون قوم کو ایک غلام بنانے جاری ہے